شک و شبھات پھر کسی نے میرا بازو تھام لیا وہ ایک عمر رسیدہ باتونی آدمی تھا اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی پرسرار چمک تھی آواز میں دب دبا تھا انداز خبردار قسم کا تھا اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور انگلی ہلا ہلا کر مجھے سجرش کرنے لگا نیاں وہ بولا خبردار رہنا یہاں کی لوگوں سے خبردار رہنا ان کی باتوں میں نہ آنا ورنہ پچتا ہوگی جس طرح میں بچتا رہا ہوں یہ لوگ دکاندار ہیں حج ان کے لیے مقدس فریضہ نہیں بلکہ کاروبار ہے کاروبار ان کے نزدیک کول کی کوئی اہمیت نہیں جب وقت آتا ہے تو بدل جاتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا ایک بار نہیں بار بار جدہ سے یہاں آنے کے لیے انہوں نے ہم سے چالیس ریال تیع کیے تھے پھر جب ہم نے اپنا سارا سامان موٹر پر رکھ دیا تو ٹرائیور بولا ساٹھ ریال لوں گا منظور ہے تو چلو نہیں تو اپنا سامان اتار لو اس پر ہم حقہ بکا رہ گئے ہم نے کہا میاں تو اپنی زبان سے پھر رہا ہے تو نے ہم سے سودا کیا تھا بات پکی کی تھی وہ کہہ کہہ مار کر بولا ساٹھ ریال ہوں گے نہیں تو سامان اتار لو اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہم سڑک کے کنارے سامان اتھا کر اسے رکھیں گے کہاں کون اس کی رکھوالی کرے گا کون دوسری موٹر تلاش کرے گا وہ ہماری بیبسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا میاں یہاں کے لوگوں کا اعتبار نہ کرنا میاں ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا بڑے میاں پھر انگلی ہلا ہلا کر مجھے خبردار کرنے لگے بڑے میاں ہر راتے جاتے کو خبردار کرتے تھے انہوں نے شکوک و شبھات اور اپنی مظلومیت کی کھڑکیاں کھول رکھی تھی پھر تواف کرنے کے لیے اس نے ہم سے دو ریال فیکس طے کیے لیکن تواف کے بعد دنگا کرنے کے تین ریال فیکس وصول کیے زبردستی کیا کیا بتاؤں میاں قدم قدم پر ہم سے یہی ہوا قدم قدم پر اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر شخص کو خبردار کریں کہ ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں